اسلام علیکم میڈم علیکم سلام کہنے کو بہت کچھ ہے آپ کے پاس وقت کم ہوگا سب سے پہلی بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پنجاب میں تواصل سے ہوتا چلا آرہا ہے سن میں بھی ہوتا ہے کراچی میں رینجرز کا واقعہ ہمیں بھولا نہیں ہے راکیب اللہ کا والی بابر کا سوچ چیزیں ہمیں بولی نہیں ہے کوئٹا میں بھی ہو چکا پشاور میں بھی ہو چکا لیکن پنجاب میں بار بار ایک بہت واضح طور پر اس کی چکل سامنے آرہی ہے اور یہ جو تانہا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے پی اے مال نون کے موڈل تاؤن کے سانہے سے کچھ کم نہیں ہے absolutely right سو میں سمجھتی ہوں کہ this is a موڈل تاؤن مومنٹ for the PTI اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا مرکزی حکومت پو جہا پہ پرائے مینسٹر امران خان ہے اور ان کی حکومت پنجاب میں بھی ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ مورل ہائی گراؤن جو انہوں نے مورل ٹاؤن کے بعد لیا تھا اور درست لیا تھا بالکل سو بیزد درست لیا تھا کیا وہ عبتے پر بھی یہ مورل ہائی گراؤن لگائیں گے یا کہ دو میار ہیں دو پیمانے ہیں اوروں کے لیے کچھ اور رفنے لیے کچھ اور جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی اتنی تضاد متضاد باتیں آ رہی ہیں جی گاڑی میں کالا چیشہ لگاوا تھا وہ بھاگ رہے تھے ان کی پیچھے پلا تھا جھمکا تھا اس کا ٹرائیورٹ تھا یا لوگ تھے میں کہتی ہوں آجے سیکنڈ کے لیے ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان لے فرض کریں صرف بحث کی خاطر جی جی کہ اس گاری میں ایک بھی کوئی دہشتگار تھا ٹھیک ہے تو آپ کو قتل کرنے کی اجازت کس نے دی ہے بلکل ٹھیک ہے ہنڈیڈن ون پرسینٹ آپ نیچے آپ اس گاری کے تمام چاروں ٹائروں کو آپ آپ ڈیسیبل کرتے بلکل آپ نے اگر باہر نکال کر کسی کو ڈیسیبل کرنا ہے اس کے پاؤں پر اس کی ٹانگ پر چوٹ کریں آپسلوٹلی رہی سیدھی فائرنگ کر کے ایک دا میں قتل اور قتل مجھے بہت حیرانگی اور افسوس اور گسر پر غم و گسہ ہے کہ کس طرح کی ایف آئی آریں جھوٹی کاٹی جا رہی ہیں اور دو دو تین تین ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ایک ثانیہ کی پیچھے دو دو تین تین مختلف ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں کیونکہ ایک جھوٹ نہیں بولا نا تاہرہ صاحبہ جھوٹ در جھوٹ جھوٹ در جھوٹ تو آئی آریں بھی ویسے ہی ہوں گی پھر جی اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ موٹل کیے جاتے نا لوگ اس وقت فوری طور پر شک و شباب پیدا ہو جاتے ہیں آپ سیدھی سیدھی ان کو جب گریستار کر کے جب جیل میں ڈالیں گے تو جیل کی ہوا بھی یہ چکھیں یہ پولیس والے یہ سی ٹی ٹی والے تھوڑی سی اپنے اپنے حوالات کی اور ان کو پولیس تھانے میں نہیں ان کو جیل میں رکھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ان کا جیل ریماند ہونا چاہیے بجائے تھانہ ریماند اوکے دائرہ سیبا لاؤٹو کی ٹائل مجھے کہا جارے ایک منٹ ہے ای وڈ لائک تو آس کیوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریزلٹ آرینٹڈ جی آئی ٹی بنے گی اور جو نہیں نہیں بنے گی نہیں بنے گی مطلب پھر ہم یہ کلیم کیوں کر رہے ہیں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں مجھ سے بہتر شائد نے کہا اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہو اسی اتار کے لانڈے کے پاس جائیں گے ہم دوا لینے کے لیے ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جائیں گے دو یو تنک تائرہ ساہبا دو یو تنک سو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے پر سو موچو ایکشن لینا چاہیے آتو سائد کو اس پہ تو بہت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ طویل بحث ہے یہاں ایک لاکھ انیس ہزار کیسز یا انیس لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں وہاں ہم کیوں سپریم کورٹ کی پینڈنسی میں اضافہ کرتے ہیں آپ سیدھا سیدھا ہائی کورٹ لے کے جائیں یہ قتل 302 کا کیس ہے سیون ایٹی اے کا کیس ہے آپ سیدھا سیدھا اس کو کورٹ میں لے کے جائیں ہمیں بتا ہے کس نے یہ کام کیا جی آئی ٹی تو اس وقت بنتی ہے جب مشکول پاتے ہوتے ہیں انجان چیزیں ہوتے ہیں انفولڈ چیزوں کے لیے بنتی ہے تارہ سیبا تھانکیو سو مچ بلکل ٹھیک ہے